اسلام علیکم ویورز امید کرتا ہوں آپ سب دوست خیریت سے ہوں گے میرے نام ہے عثمان علی اور آپ دیکھ رہے ہیں میرے یوٹیوب چینل عثمان فرمیسیر ڈاکٹر ویورز آج کا میرا ٹاپک پری گیبلن ڈولو گیپ کیپسول کے حوالے سے جس کا استعمال نیوروپیٹک پین کو ختم کرنے کے لیے کرائے تھے ویورز اگر آپ کو پٹھوں میں دردے کمر میں دردے ریڈ کی ہڈی میں دردے یا ویورز اگر آپ شوگر کے مریض ہیں تو آپ کے پاؤں درد کرتے ہیں آپ کی کمر میں درد ہے یا پٹھوں میں درد ہے تو آپ کے لیے ڈولو گیپ پری گیبلن کیپسول کا استعمال بہت محقید ہے اس کے علاوہ ویورز پری گیبلن ڈولو گیپ کیپسول کا استعمال میرگی کے دوروں اور چٹکوں کو ختم کرنے کے لیے بھی کرائے جاتے ہیں ویورز آج میں آپ کو ڈولو گیپ کیپسول کے بینیفٹ دوزج اور سائیڈی فیپ کے بارے میں بتاؤں گا آپ کو بتاتے چلوں کہ ڈولو گیپ کیپسول کو یوز کرنے سے پہلے میری اس ویڈیو کو مکمل بیکھ لیں تاکہ اس کیپسول کے غلط یا زیادہ استعمال سے آپ کو کوئی نقصان نہ ہوگی تو چلیے ویورز جانتے ہیں ڈولو گیپ کیپسول کے بینیفٹس ویڈیو تفصیل جاننے سے پہلے آپ دوستوں سے میری ریکویسٹ ہے کہ جن دوستوں نے میرا یوٹیوب چینل عثمان فرمیسی یا ڈاکٹر سبسکرائب نہیں کیا وہ جلدی سے اس چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو ضرور پریس کریں تاکہ میری نئے آنے والی میڈیسن سے ڈیلیٹڈ مفید اور انفرمیٹیو ویڈیو آپ سے میسن ہو جائیں ویورز ڈولو گیپ کیپسول جس سے پاکستان کی ایک نیشنل فارمسیٹیکل کمپنی مارٹن ڈاؤ بنا رہی ہے ڈولو گیپ کیپسول کی کمپوزیشن پری گیبلین ہے ڈولو گیپ کیپسول آپ کو ڈاکٹر کی ہدایات پر اور اچھے اور بڑے میڈیکل سٹورز فورمیسی سے پاس آنی مل جائیں گے ڈولو گیپ کیپسول کے بینیفٹس کی بات کی جائے تو اس کیپسول کا استعمال نرف پین کو ختم کرنے کیلئے کرایا جاتا ہے ویورز اگر آپ کو کمر میں دردے پٹھوں میں دردے ٹانگوں میں دردے ریڈ کی ہڈی میں دردے پاؤں میں دردے یا رگوں نسوں میں کھچاؤے تو اس کنڈیشن میں ڈولو گیپ کیپسول کا استعمال کرایا جاتا ہے نیوروپیتھک پین اکثر شوگر کے مریض جنہیں پٹھوں کمر اور ریڈ کی ہڈی کے درد ہوتے ہیں یا ٹانگوں میں کھچاؤ کے ساتھ درد ہوتے ہیں اٹھتے بیٹھتے کمر میں درد ہوتے ہیں یا شوگر کی وجہ سے جلدی بیماری جسے ہم اپنی زبان میں علمبہ کہتے ہیں تو اس کو ختم کرنے کے لیے بھی پری گیبلن ڈولو گیپ کیپسول کو یوز کر رہ جاتا ہے اس کے علاوہ ویورز اگر آپ کی نرد دیمج ہونے سے آپ کی کمر، ٹانگوں، بازوں یا پیروں میں درد دے اور آپ کے ہاتھ پیر اور ٹانگیں سن ہو جاتی ہیں تو آپ کے لیے ڈولو گیپ پری گیبلن کیپسول کا استعمال بہت مفید ہے ویورز پری گیبلن کیپسول کا استعمال لمبے عرصے تک آپ کے دردوں کو ٹھیک کرنے کے لیے بہت مفید ہے اس کے علاوہ ڈولو گیپ کیپسول کا استعمال دماغ کے درد، ٹانشن، ڈپریشن کو ختم کرنے کے لیے اور مرگی کے دوروں اور جٹکوں کو ختم کرنے کے لیے بھی کر رہ جاتا ہے وہ تمام لوگ جو مرگی کے دوروں اور جٹکوں کی وجہ سے یا ٹانشن کی وجہ سے پریشان ہیں تو ان تمام لوگوں کے لیے ڈولو گیپ پری گیبلن کیپسول کا استعمال بہت مفید ہے ڈولو گیپ کیپسول کا استعمال عاملہ حواتین دل اور گردے اور ہائی بلڈ پیشر والے مریض اپنے ڈاکٹر کی ادائیات پر کریں تاکہ انہیں اس دوا کے استعمال سے کوئی نقصان لو تو بھی بس یہ تھے ڈولو گیپ کیپسول کے بینیفٹ اب بات کرتے ہیں ڈولو گیپ کیپسول کی ڈوزج یعنی استعمال کی تو اس کیپسول کا استعمال اپنے ڈاکٹر کی ادائیات پر کریں ڈاکٹرز ڈالو گیب کیپسول کا استعمال ایک کیپسول روزانہ یا صبح و شام بھی کراتے ہیں ڈالو گیب کیپسول کا استعمال آپ کھانے کے بعد کریں اس کیپسول کو کھانے کے بعد آپ مکمل آرام کریں گاڑی یا مشین نہ چلائیں کیونکہ اس دوا میں غنود کیے اور اس دوا کے استعمال سے آپ کو نیند آ سکتی ہے ویبرز ڈالو گیب کیپسول کے سائیڈ ایفیکس کی بات کی جائے تو اس کیپسول کے استعمال سے ڈبل وی این آپ کو ڈبل دکھائی دے سکتا ہے بلرڈ وی این آپ کو دندہ دکھائی دے سکتا ہے ڈائزینس چکر آ سکتے ہیں ڈرائی ماؤتھ موں خوشک ہو سکتا ہے ڈروزینس اور سستی وغیرہ ہو سکتی ہے تو ویورز یہ تھے ڈالو گیپ پری گیبلنگ کیپسول کے بینیفیٹ ڈوزج اور سائیڈ افیکٹ امید کرتا ہوں آپ کو میری آج کی ویڈیو ڈالو گیپ کیپسول کے حوالے سے اچھی لگی ہوگی ویڈیو اچھی لگے تو ہماری اس لفظائی کے لیے ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں اور میرے اس یوٹیوب چینل اسمان فرمیسی ایڈ ڈاکٹر کو ضرور سبسکرائب کریں ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں تب تک کے لیے اپنا اور اپنے عزیز دوستوں کا بہت سار حیال رکھیں اللہ حافظ